بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لاج فلمز کے پلیٹ فارم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر جناب تو بات پہنچی وحید مراد ندین رانی اور زیبہ سے ہوتی ہوئی پرویز ملک اور شباب کرانوی ساٹھ اور ستر کی دہائی میں پاکستانی فلم انڈسٹی کے دو نامبر ہدایتکار اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب شبیر صاحب اور تنویر صاحب جناب شبیر صاحب پرویز ملک اور شباب کرانوی دونوں بہت بڑے نام پاکستانی فلم انڈسٹی کے لیے بہت کام انہوں نے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیسے ریٹ کریں گے شباب کرانوی اور پرویز ملک کو شباب کرانوی اور پرویز ملک ہے تو دونوں ایک سے بڑھ کر ایک میں تو دونوں کی فلمیں بہت زیادہ دیکھی ہیں پسند بھی ہے لیکن شباب کرانوی میں اور اس میں پرویز ملک صاحب میں ایک فارک ہے پرویز ملک صاحب بقاعدہ امریکہ سے ڈگری لے کر آئے اس کی فلم کی جس کی وجہ سے جب وہ یہ وحید ملک صاحب کے دوست پر بچپن کے کلاس فیلو بھی تھے پرویز ملک صاحب تو اور جس وقت وہ آئے تو سب سے پہلا چانس ہی وحید ملک صاحب نے ان کو دیا تھا ہیرا پتھر فلم وحید صاحب اس فلم کے پرویسر تھے وحید صاحب پرویسر تھے پریز ملک صاحب ادیتکار تھے باقی مسئول رنور اور یہ سارے نرالہ وغیرہ کھمال رہانی یہ سب وحید ملک صاحب نے انٹروڈیوز کروایا تھا پوری ٹیم کو وہی ٹیم پھر ارمان بنائی تھی انہوں نے اچھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی پہ بھی پرام کریں شبیر صاحب گھما کے وحید ملک پہ لے آئے دیکھو جب پریز ملک کا نام آئے گا تو وحید ملک کا نہیں آئے گا پریز ملک کو لے کے آنے والے کون ہیں فلم دستی میں وہ تو پھر انہوں نے ان کی پیٹ پہ چھوڑا گھوم دیا وہ تو پھر علیہ دا بات ہے نا تو بچپن کے وہ دوست تھے ان کے انہوں نے کہا ہی نہیں کو کیوں نہ چانس دوں وہ ڈگری لے کے آئے ہیں باہر سے فلم کی تو فریض ملک صاحب کو انہوں نے چانس دیا تو فریض ملک صاحب صاحب سے کامیاب three ڈریکٹر ڈیمن جوبلی کے سب سے زیادہ ڈیمن جوبہلی فلموں کے ڈریکٹر بنے ہیں وحید مر pian دین اور شابنا کو وحید مراد صاحب لے کے اچھا سمندر فلم میں وہ سب سے بڑی ہرین بنی ہے پاکستان کی qا پاکستان میں پہلی فلم جو عزیم صاحب کی ایسے ہے وحید مراد صاحب کے کرچی میں بنی تھی وہ مشکری پاکستان سے لے کے آئے تھے اس وقت وہاں پہ ان کا نام چندہ تھا انہوں نے ایک دو فلموں میں کام کیا تھا شبنو صاحب بنے عظیم کے ساتھ یعنی پرویز ملک صاحب بہرحال شباب کرانوی صاحب سے آپ کہہ رہے ہیں بڑے عرد نہیں 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 یہ میں نے کب کہا ہے میں کہہ رہا کہ شباب کرانوی صاحب جیسے انڈیا کے محبوب صاحب چٹے ان پڑ پانچویں کلاس پڑے اور مدر انڈیا جیسے فلم منائی جس نے آسکر ریوارڈ تک چلی گی تھی وہ محبوب صاحب ایسے ایسے شباب کرانوی صاحب ان پڑ کوئی زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے آفز تھے وہ قرآن آفز کیا تھا اس کے بعد وہ اپنے والد صاحب کی دگان پر بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ وہ ان کو لکھنے کا شوق تھا وہ لکھا کرتے تھے شباب کرانوی صاحب پھر انہوں نے اپنا وہ کسی اسے میکزین کے ساتھ اٹیچ ہو گئے پھر اپنا انہوں نے رسالہ نکالا شباب چلے ایک مٹے اب یہ تو بنیادی انٹرڈکشن ہو گیا نا اب ذرا فلموں کے اوپر جائیں گے لیکن پہلے تنویر صاحب آپ کا انپورٹ جناب پرویز ملک اور شباب کرانوی دونوں نے پاکستانی فلمنسٹی کو بے شمار کامیاب فلمیں دیں آپ کیا ریل کریں گے پرویز ملک صاحب کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں شباب کرانوی صاحب بھی نوڈاوٹ اچھے تھے لیکن پرویز ملک صاحب کو میں کیوں پسند کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہر فلم کی سٹوری الگ سے انہوں نے وطن پر فلمیں بنائی ہیں بہت اچھی اچھی شباب کرانوی صاحب کی زیادہ تک رومنٹک فلم ہی ہوتی تھی یا معاشرتی اس پر ٹاپک پہ ہوتی تھی پرویز ملک صاحب کی ہر ٹاپک پہ ہیں اور ان کی کامیاب فلمیں بھی زیادہ ہیں تو اس لیے میں پرویز ملک صاحب کو زیادہ اچھا سامنے یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل ایشیوز پہ اور رومنٹک فلمیں بناتے تھے اور پرویز ملک صاحب آل رون رہے تھے آل رون رہے تھے ان کی وطن پہ فلمیں اور دیفرنٹ ٹاپک پہ فلمیں نہیں ایکشن بنائی ایکشن بنائی انہوں نے جیسے گبال اختر صاحب بناتے تھے نا قربانی فلم ان کی بلکل دیفرنٹ تھی وہ آرڈ موی تھی کامیابی بھی اچھی تھی پھر وطن کے حوالے سے ان کے ہر فلم میں نے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا اس میں سین لازمی ہوتا ہے وہ ٹاچ دیا دیتے ہیں وطن سے محبت کے لیے نہیں ساری فلمیں بیشک وہ گانے شان یہ رکھتے تھے آخر میں وہ وطن کا ٹاچ دیا دیا تو یہ بڑی بات ہوتی ہے چلے اچھا ہم ان کی فلموں پہ جانے سے پہلے شبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہیں یہ تو نہیں آپ کی شباب کرانوی کو پسند کرنے کی وجہ یہ تو نہیں کہ پرویز ملک صاحب نے وحید مراہ صاحب کو چھوڑ دیا اور پھر شباب کرانوی نے انہیں زیادہ چانس دیا یہ نہیں بات شباب کرانوی کی پتہ کیا فلموں کے جو موسیقار ہوتے تھے ایم اشرف صاحب اور مجھے ان کا میوزو کتنا اچھا لگتا تھا اور ان کی کیمرہ وارک شباب کرانوی کیا آپ فلم دیکھ لیں اور پرویز ملکی دیکھ لیں دونوں میں یہ فرق ہوگا کہ جو پرنٹ ہے وہ شباب کرانوی فلم کا سب سے اچھا ہوتا تھا اور شباب کرانوی صاحب جو کیمرے سے اور اسے کھیلنا جانتے تھے نا آنکھوں کا ذکر ہو رہا آنکھیں نظر آ رہی ہیں ہونٹوں کا ذکر ہو رہا ہوتھ کلوز اپ میں دکھایا جا رہا اور جو ان کا کیمرے سے کھیلتے تھے وہ اس کی وجہ یہ تھی نا ان کا اپنا سٹوڈیو تھا نا سٹوڈیو میں بڑے سکون سے رام سے کام کرنا یہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کی فلموں کے پرنٹ اچھے ہو چاہتے اور جو سانگز ہیں ان کی پکچرزیشن وہ اچھی کرتے ہیں یعنی کلوز اپ لینا کوئی بھی ہیروین آ رہی ہیرو آ رہا ان کی فلموں کے ریڈیو پہ جتنے نغمے انہی کی فلموں کے گونیتے تھے نائی دختر اور جو ڈیوٹس ہوتے تھے نائی دختر اور میادیسن صاحب کے اب بانٹ رہا تھا جب خدا شباب کی فلم کا جو انڈیا تک انہوں نے کاپی کیا ہے شباب کی فلموں کے زیادہ تر گانے ہیں انڈیا میں دیکھو پریوز ملک صاحب صرف ڈریکٹر تھے شباب کرانی صاحب شاعر بھی تھے سیلی فلم کے یا دامن چنگاری کے نسان انہوں نے خود لکھے بھی تھے گانے اور رائٹر بھی خود تھے ڈریکٹر بھی خود تھے ڈریکٹر بھی خود تھے پریوز ملک صاحب نے بھی تو سٹوری لکھی ہے پریض ملک صاحب نے ایک دو فلموں کے لکھی ہے کامیابی کی نہیں لیکن ابھی ہم بطور ڈیریکٹر ڈسکس کر رہے ہیں دیکھیں ڈیریکٹر کے اندر تو یہ کوالٹیز ہے کہ وہ کہانے بھی جج کرے وہ ایکٹرز کو بھی دیکھے وہ میوزک بھی دیکھے تو ہم انیلسز یہ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز ملک کی یا شباب کرنوی آپ کے خیال میں شباب کرنوی کی یہ تو کوالٹی تھی کہ گانے بھی ان کی اچھے ہوتے تھے وہ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کلوز اپس اور کیمرا بارک پہ اچھا ہوتا تھا لیکن بحیثیت ہے ڈیریکٹر فلم کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس پرنوی سے بھی آپ سمجھتے ہیں وہ دیکھیں اگر پرویز ملک صاحب کی فلم ہے نا وہ ایک ٹیز ڈی کی طرف جاری یا کسی بھی ایک ٹاپک پر ہے اور شباب کرنوی صاحب اس میں بارہ مسالے ڈالتے تھے اس میں ایک ٹریک چلاتے تھے مزائی ایکٹروں کا جیسے دامون چنگاری میں ہر کسی شمع محبت میں یہ تو ان کی جو فلم ہے پیچان ہے ہم دونے اس میں ڈبل رول ندیم کا ہم دونے وہ تو ندیم صاحب خود ہی کر لیتا ہے نا وہ تو شباب کرنوی کی ہے نہیں دیکٹر نے تمہارا نا دیکٹر نے کیا ہے پیچان میں ندیم کا پہلے اچھا دائمنڈ جو بلی لاجواب فلم ہے ندیم صاحب کی ہے یہ شباب کرنوی کی ہے وہ ٹوٹلی مزائی ہے ایک دن بہو کا شباب کرنوی کی آخری فلم ہے ٹوٹلی مزائی ہے اور یہ پیروفکیروں کو اس میں کھٹھ لگائی ہے چلیں شمع صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں کون سی فلم شباب کرنوی صاحب کی ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پرویز ملک نہیں بنا سکتے تھے دیکھیں نا تب ممان ہے نا کہ جہاں بھی یہ فلم تو پرویز ملک بنائی نہیں سکتے تو جو ان کے جو وہ بنا سکتے تھے وہ پرویز ملک نہیں میں مجھتا ہوں تنویر صاحب سے پہلے آپ یہ بتائیں نا نہ کر رہے ہوتے میرا محبت ہے نا وہ نئی کاس سے بنائی تھی نا اور وہ نہیں بنا سکتے تھے میرا محبت پرویز ملک دوبارہ بھی پیدا ہو کے آ جاتے نہ بنا سکتے کیونکہ اس کے گانے بھی شباب کرانوی نے لکھے تھے اور اس میں نئے ایکٹروں کو انٹریڈیوز کروایا تھا یعنی نئے ایکٹروں کو اچھا جو بڑا عدیتکار وہ تھا نا جو نئے سے ایکٹنگ کروایا یہ تو نہیں ہوتا کہ جو جیسے آج کا ڈرامے والے آل ریڈی ہوں تو وہ ان ہوں ان سے ایکٹنگ کروانا اچھا یہ بات پر ایسے درست ہے تنویر صاحب کے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہیرو کون ہے ہیروین کون ہے ڈریکٹر کا تو کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی ایک کولا آئے وہ اسے تراش کی رہا بنا رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں پرویز ملک صاحب میں بھی یہ کوالٹی تھی جو شبیر صاحب شباب کرانوی نے انہوں نے زیادہ انٹیڈیوز کر رہے ہیں شباب کرانوی صاحب نے آدھی فلم دستی شباب کرانوی صاحب نے انٹیڈیوز کر رہا ہے جو بات ہے وہ ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال میں پرویز ملک صاحب کی کون سی ایسی فلم جو آپ سمتے ہیں شباب کرانوی ڈریکٹ نہیں کر سکتے ہیں گمنام کیوں؟ گمنام میں جو انہوں نے کیا شباب کرانوی صاحب کا سٹیاری ڈیفرنس ہے نا میرا نہیں خیال کہ آرٹ فلم ان کی کوئی ہائی نہیں ہے انہوں نے گمنام میں آپ دیکھیں جو انسانیت ہے وہ آرٹ فلم ہے انسانیت نام بھی شباب کرانوی صاحب کی گمنام کی ڈریکشن دیئے گی ہے نا گمنام فلم ندیب کا کریکٹر بلڈ کیا گیا گمنام اچھے فلم ہے بہت ایک علیہ دا سے ٹاپک ہے تھوڑا وہ ڈاکٹر کا کردار اچھا ہر ایک چیز کے پیچھے پسندیدگی کے پیچھے کوئی ایک ریزن بھی تو ہوتی ہے اب اس طرف لے کے جاتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ اپنے جوانی میں یا اس ایج کے دنوں میں جو ہے اب ندیم صاحب کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے ندیم صاحب کی علاوہ اس کا یہ وجہ تو نہیں کہ پرویز ملک صاحب نے پھر ندیم صاحب کے ساتھ کام کیا اور شباب کرانوی صاحب نے وحید مراد کو چانس دیا تو یہ آپ کی پسندیدگی وجہ بن گیا نہیں شباب کرانوی صاحب نے سب سے زیادہ محمد علی صاحب کو رکھا ہے وہ سب کو چانس دیتے تھے شباب کرانوی کا کوئی گروپ نہیں تھا وہ جو کردار جس پہ فٹ بیٹھتا تھا اب انسان و فرشتہ فلم ایسی ہے وہاں پہ ندیم صاحب اچھے لگتے تھے ندیم صاحب کو بھی چانس دیا میں وہی تو بات کر رہا ہوں آپ بات سنتے ہی نہیں ہے میں انسان و فرشتہ کس کی بات کر رہا ہوں ندیم صاحب کی فلم ہے وہ ندیم صاحب کو چانس دیا وہ ندیم صاحب پہ وہ کردار فٹ بیٹھتا تھا جو انسان و فرشتہ میں اور ندیم صاحب نے ایسے ایکٹنگ کی ہے شباب کرانوی ایکٹنگ کروانے کے ماسٹر تھے وہ جب تک مطمئن نہ ہو جائے بندہ صحیح سینمی سے نکال دیا تھا واقعی کوئی فلم دیکھ کے ہم نکلے ہیں اسی طرح وہ محبت ایک کہانی فلم ہے ندیم صاحب کو رکھا دنیا میں زندگی کا جب نام تک نہیں تھا ہم تو ملیں گے آخر وہ گانے امیدیسن صاحب کے گانے یہ شباب کرانوی کی فلم ہے جب آپ گانے امیدیسن صاحب کے یاد رکھتے ہیں یہ سب شباب کرانوی کی فلم کے ہیں نہ کہ پریز ملے کی فلموں کے ہیں یہ سب سے زیادہ نائید اختر کے گانے یہ بروسہ فلم کے کس طرح جانے وہ فاش ہو کے نوکر کے فلم کے گانے دیکھیں پیار لاکھ کرو ہے نکار سوسجی رنگ لائے گا پیار یعنی بارہ مسالوں کی چارٹ جو ہے بارہ مسالوں کی چارٹ کے علاوہ وہ سٹوری کو لے کے چلتے ہیں لیکن کوکوکو رینہ صاحب سمجھا ہو رہا کوکوکو رینہ کچھ بات کراچی میں کراچی والے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کوئی بیٹھ شو دیکھیں لیکن کوکوکو رینہ کے پیچھے صرف پریز ملک نہیں تھا اس میں وعیدماد تھے اس میں امروشتی صاحب تھے وعیدماد صاحب پڑھنے تھے اس میں وعیدماد صاحب کا اکمال تھا اچھا چلے مجھے تنویر صاحب یہ آپ بتائیں بات کہ سوال تو اب یہ پیدا ہو جائے ایک فلم انتخاب بہت اچھی ہے ان کی انتخاب وہ محمد علی اور غلام عدیم صاحب ولی وہ کرنا کا رول کیا تھا محمد علی صاحب نے بڑے سپلن رکھتا ہے بچے ڈرتے ہیں ہم منترنے کبھی پھر خوشی کے لیے پیار مل جائے ہاں ہاں پیار کی سوال کا پیار ہی جواب ہے یہ نہیں میں دیکھو سب ریکٹر کو پسند کرتا ہوں سب آدھاکاروں کو پسند کرتا ہوں لیکن ایک ہوتی نا کہ جو رومتے کھڑے کر دینے والے گانے وہ صرف شباب کرانوی کی فلم میں نظر آئیں گے وہ اثر میں آپ کی طبیعت رومانٹک رومانٹک کی بات نہیں دیکھیں سنجیدہ فلم بین بائی فلم دیکھ لیں جس میں وعیدماس صاحب کو نیشن آوارڈ ملا شباب کرانوی صاحب کی اور بعد ایک زنجیر دیکھ لیں آپ جس میں انجمن کو رکھا ہر آدھاکاروں کو آدھاکار کو نئے ایکٹروں سے ایکٹنگ کروانا وہ مشکل وہ ڈریکٹر بڑا ہوتا ہے یا پرانے آل ریڈی جو انہوں اچھا تک سب ایسا سوال تو یہ بنتا ہے کہ پرویز ملک صاحب نے پہلے وعید مراد اور بعد میں ندیم ان دو کے علاوہ کتنے ہیروز کے ساتھ کام کیے زیادہ تھا تو یہی دو ہی ہیں باقی شاید کو انمول میں رکھا تھا انمول تھا لیکن آل ریڈی ان ہیروز کا نئی انٹروڈیوس نہیں صرف عیزمباد کی وجہ سے وہ ارمان میں یا ہیرہ پتھر میں وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے جب وہ بھی پہلے نئے نئے تھے لیکن بات انٹروڈیوس کے لیے اچھا لیکن یہ کامیابی کا جو ریشو ہے اگر ہم اس طرف بڑھیں تو وہ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ جو کامیابی کا ریشو ہے پرویز ملک صاحب کی زیادہ ہے کامیاب نہیں ڈیمنٹ جوبلی ہیں پرویز ملک صاحب کی لیکن اگر انہوں نے کم بنائی ہے اور شباب کرانوی نے تو فلم میں بھی تو اوپر بلیک ان ویڈ فلم میں سے شروع سے شباب کرانوی صاحب کوئی علاوہ دین سے لے کے انڈ تک یہ آیاز نائک تک ایک دن بہو گا آخری فلم اس تک شباب کرانوی نے سب ایکٹروں کو رکھا ہے اپنی فلم میں کوئی ایکٹر انہوں نے ہمارے آصفان صاحب کو نہیں رکھا بس یہ ہمیں دکھ ہے باقی کوئی ایکٹر انہوں نے نہیں چھوڑا جس کو اپنی فلم میں نہ رکھا یہ زدری کرتے ہیں کہ سید نور کی طرح جیسے سید نور صاحب غلامی دین صاحب کتنے بڑے ایکٹر تھے ان کے دور میں ایسے ایکٹنگ کوئی کر سکتا تھا اور سید نور صاحب ان کو نہیں رکھتے تھے یہ اور ایکٹر جتنے بھی تھے سعود اور یہ وہ ان سب کو رکھتے رہے سید نور کے ساتھ میں کیوں لڑ رکھتا تھا اسی لیے کہ انہوں نے بارہ چودہ فلم ہے اپنی ریمیک یہی فلم ہے یہ ویسے ایک سوال ویسے میرے ذہن میں آگیا یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیوہ میں جو رول جاویز شیخ نے کیا تھا وہ غلامی دین غلامی دین صاحب کو دینا چاہیے تھا پتہ نہیں ان کو کیا جیلسی تھی غلامی دین صاحب غلامی دین صاحب اتنے ایکٹر ان جیسا کوئی ایکٹر ہے آپ بتائیں اچھا اب اس کو اس ڈیویٹ کو اگر ہم لے کے آگے بڑھیں مجھے آپ یہ دونوں بتائیں پھر ہم اس کو کنکول کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز ملک صاحب نے جو انڈسٹری کے اوپر اپنے نشان چھوڑے ہیں ان کے فوٹ پرنٹس کو لے کے کوئی آگے بڑھا جس کو دیریکٹر کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس میں ہمیں پرویز ملک نظر ہے یا وہ کوئی چھوڑ کے کیوں اپنا ایسا شگر کیونکہ یہ دیکھیں اگر نہیں چھوڑ کے کیے تو پر ایک قویسٹن اور بھی بنتا ہے پہلے لیکن آتے ہیں کیا شباب صاحب کسی پر اپنے وہ تو بیٹے ہیں اپنے بیٹے تھے لیکن ان کے بیٹوں دیکھو شباب کرانے کی ڈیتھ ہوگی اس کے بعد بوبی فلم آئی روبی فلم آئی وائٹ گولڈ آئی سب کامیاب فلمیں ان کی آئی ہیں تیری میری ایک مرضی پنجابی بنائی نظر شباب صاحب نے اس کے بیٹے نے ان کے بیٹوں نہیں آگے اس وقت تو پہلے تو کہتے ہیں چلو شباب صاحب کا نام پیچھے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام آگے دے دیا کبھی نظر شباب کا دے دیتے تھے کبھی زفر شباب کا دے دیتے تھے پیچھے شباب ہی ہوتے تھے لیکن ان کی کامیاب فلمیں گولڈن جوبلی بہت زیادہ نکام کون سی ان کی پیچھے شباب کرانے صاحب تھے ان کی وفات کے بعد کیا ڈائمنڈ جوبلی فلم ہے بہت بھی ڈائمنڈ نظر شباب کی اور اس کو سبیتہ کو پہلی بار رکھا تھا وہ بہت بھی میں رکھا تھا اس کے بعد سبیتہ پھر کبھی علیویدہ نہ کہنا وہ شباب کرانوی کے وفات کے بعد نہیں نہیں ایک دن بہو کا آئی تھی تریسی میں کبھی علیویدہ نہ کہنا چوراسی میں آئی تھی اور تریسی میں شباب کرانوی صاحب وفات پا گئے تھے اچھا تنہیر صاحب مجھے یہ بتایا ایک دن بہو کا ان کی آخری فلم ہے پرویز ملک صاحب جہاں پہ ہیرو کے معاملے میں سیلیکٹیو رہے ہیں ندیم اور وید مراد کے علاوہ ہیروین کے معاملے میں بھی وہ سیلیکٹیو ہی رہے ہیں یا وہاں پہ وہ چانتے ہیں شبنم کو زیادہ رکھا آئی تھی کس نے پرویز ملک صاحب شبنم صاحبہ شبنم صاحبہ کو زیادہ رکھا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر بعد میں انہوں نے ندیم کے ساتھ زیادہ فلمیں بنائی ندیم اور شبنم کے ساتھ ڈیمنڈ بھی نہیں کیکہ تو یعنی یہ اس وقت کی ایک سپر جوڑی تھی اور ان کی ہر فلم میں پر یہ نگرہ دی تو شباب صاحب ہیروین کے معاملے میں کتنے وہ سب کو رکھا ہے دیکھو بابرہ شریف کو انہوں نے رکھا ہے لاجواب بھی ڈیمنڈ جوگ لی ہے جو بابرہ شریف ہے ندیم کے ساتھ لاجواب میں انہوں نے رانی کو بھی رکھا انہوں نے آسیا کو بھی رکھا پہلی فلم میں آسیا انسان اور آدمی آسیا کو انٹرڈیوز کروایا اور انجمن کو انٹرڈیوز کروایا انہوں نے کونسی ہرائن ہے جو انہوں نے نہ رکھا زیبا کو انسان اور آدمی پھر اس کا کنکلوجن یہ نہیں کہ یہ بند رہا ہے اور ان کے کامیابی کا جو ہے نا موسیقی ان کے پیچھے موسیقی اور کیمرہ وارک جتنا شباب کرانیوں کا اچھا تھا چیرے کے دیکھو جو عدکاری کرا سکتا ہو وہ ہی چیرے کا کلوز کرے گا نا اب میں نے ایک ایس سلیمان کی فلم دیکھی میرا دوست بھی تا ساتھ وہ دو دو سے لانگ شارٹ پہ کھیل رہے وہ ایس سلیمان کتنا بڑا ڈریکٹر ہے ہم نے کہا پرنس فلم تو اچھے ایک اور فلم میں نے اور عاصف نے دیکھی تھی تو وہ کہہ رہے کلوز ہی نہیں آ رہا ہے شباب کرانی کا لوگ دیکھتے تھے کلوز جو ایکٹنگ کر سکتا تھا تو اسی کا تو کلوز لیتا ہے گلو صاحب نے میرا محبت میں ایکٹنگ کی ہے تو کلوز لیا نا جہاں پہ وہ اچھا اگر ہم اس کو کنگلوڈ کریں ڈسکشن کو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پرویز ملک صاحب اپنی فلم کے آئیڈیاز ہر طرف کی فلمیں زیادہ فلم ورائیٹی تھی آر لونڈر تھے جبکہ شباب کرانیوی صاحب اداکاروں کو موقع دینے کے حوالے سے ایک فیاض نہیں موقع دینے دیکھیں سب کو اچھا شباب کرانیوی صاحب نے رومانٹک کے علاوہ بھی بہت گریلوں مسائل پر فلمیں بنائی ہیں ایک دن بہو کا جو یہ جادو ٹونے کرتی ہیں رومانس ہوگا گریلوں مسائل پر ہوگیا نہیں نہیں وہ رومانس کے علاوہ بھی انہوں نے مختلف مسائل پر انہوں نے کافی فلمیں ٹاچ دیا وہ رائٹر بھی خود ہوتے ہیں دیکھو لاؤ سٹوری فلم کو لے گئے انہوں نے میرا محبت بنا دی انگلیش کی اس کو اپنے اس میں ڈھایا اور اس میں گانے کتنے آٹھ کے آٹھ گانے ہٹ ہوئے پیاسا کوئیں کے پاس آتا ہے دنیا رہے نہ رہے میرے ہم نہ تجھے پیار کرتے کرتے ایک سے ایک بڑھ کر گانے ہوتے تھے ان کی فلموں میں کون سا گانہ جو نہ ان کا ہٹ ہوا ہو ریڈیو پر تو عامونی کے گانے سنتے تھے دن رات دونوں ہی رون بھی نہیں تھے اس میں بڑی کامیہ فلم ہوئی تھی جناب بہت شکریہ جنہیں جناب ناظرین یہ آج کل سسلہ آئینہ اور زندگی میں انہوں نے کیا ہے اور وہ وسیم باس کو رکھا ہے آئینہ اور زندگی اور ذرا سی بات میں وہ وسیم باس تھے اور وہ محمد علی صاحب آخر تک وہ سب کو نئے کو چاند دے آگست کندر تک کو رکھا انہوں نے چلیں بیران دونوں ہماری دونوں ہماری اسی پاکستانی فلمانرسٹی کے بڑے نام ہیں اور دونوں کی بے شمار کنٹریویشن ہے دوستو ہماری اس دسکیشن کا قصد یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو ہم جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیں یا کسی کو کم دکھائیں اپنا اپنا کرار ہے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کمنٹ باکس کے اندر ضرور اپنی رائے سے اغاہ کیجئے اور اگر اس حصول آپ کو پسند آیا تو اسی طرح ہم اسے جاری بھی رکھیں کہ اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ نگل